السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین لوگ ڈاؤن کے بعد انلاک کا دور شروع ہو چکا ہے اور ہم اور آپ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے باہر نکلنا بھی ضروری ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ تمام طرح کے جو اصول ہیں شرائط ہیں کنڈیشنز ہیں ان کو اپناتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے ہم باہر نکل رہے ہیں اپنی ضرورتوں کو پوری کر کے اپنے گھر میں آ جاتے ہیں ہماری شریعت ہم کہیں اگر باہر نکلتے ہیں کسی سماج میں جا رہے ہیں کسی دوسرے علاقے میں سفر کر کے جا رہے ہیں کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں کسی دوسرے گاؤں میں جا رہے ہیں کسی دوسری بستی میں جا رہے ہیں وہاں کی بیماری سے بچنے کے لئے وہاں کی خرابیوں سے بچنے کے لئے وہاں پہنچ کر شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہم کیا کریں ایک وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سکھایا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2708 اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نزل منزل جو کہیں جاتا ہے کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے کسی جگہ ٹھہرتا ہے رکتا ہے اترتا ہے اور وہاں اترنے ٹھہرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلقہ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ جہاں وہ گیا ہے اور وہاں اس نے دعا پڑی ہے تو اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اسے وہاں کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتی ارتحل من منزلہ ذالکہ یہاں تک کی وہ اپنی اس منزل سے کوچھ کر جائے نکل جائے کسی اور علاقے میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی بیماری کوئی پریشانی اسے لائق ہو جائے لیکن اس دعا کے پڑھ لینے کی وجہ سے جب تک وہاں رہے گا انشاءاللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے حفاظت ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دنیاوی جو تدابیر ہیں جو شرائط ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اپنائیں دعا کا سہارا لیں وظیفے کا سہارا لیں تو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی اور وہاں کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی تو اس وظیفے کا اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں اگر کہیں سفر کر کے آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں آپ اپنے کام سے کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھ لیں گے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے پروٹیکشن میں دے دیں گے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق اس دعا کو آپ پڑھنے کا احتمام کریں رب العالمین ہم اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل اور شامل کرنے والا بنائے آمین وصلہ اللہ للنبی کریم ربنا تقبل منا انکا تسمیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ